آج دنیا میں آپ جہاں جہاں موجود ہیں خاص طور پر جو ویسٹن ورڈ ہے اور میرے جو غیر مسلم دیکھنے والے ہیں وہ اگر آج ہمارے ساتھ رہیں تو آج آپ کو انشاءاللہ بڑا لطفہ ہوگا بہت آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا کیونکہ آج ایک تو یوم موبائلہ ہے اس حوالے سے آپ کو بتائیں گے کہ وہ ڈاکومنٹ کیا ہے جو سرکار علیہ السلام نے نجران کی عیسائیوں کے ساتھ ترتیب دیا تو دوسرے انشاءاللہ فیز میں سیدہ سکینہ بنت امام حسین سلام اللہ عل علیہ السلام کی بارگاہ میں انشاءاللہ حدیعہ عقیدت پیش کریں گے بات یہ ناظرین کہ موبائلہ کے موقع پر جہاں پنجتن پاک کے چمکتے دمکتے روشن و نورانی چہرے نظر آتے ہیں جہاں قرآن پاک کے مبارک الفاظ ان کی شان ان کی عظمت اور ان کی رفت بیان کرتے نظر آتے ہیں جہاں فرشتے ان پاک نفوس قدسیہ کے دستہائے مبارک کے اٹھنے کے منتظر نظر آتے ہیں جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وس پیش کرتے نظر آتے ہیں وہیں غیر مسلموں کی جان و مال عزت و عبرو اور ان کے سیاسی مذہبی معاشرتی معاشری اور قانونی حقوق کی حفاظت کے حوالے سے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عملی نمونہ پیش کرتے نظر آتے ہیں بات یہ ناظرین کرام کہ دنیا میں کوئی مثال نہ اس سے پہلے نہ اس کے بعد مثالوں میں بھی نہیں ملتی کہ دشمن موبائلے کے لیے بڑی تمکنت کے ساتھ آیا ہو اور اسے اپنی ہی عبادتگاہ میں عبادت کا موقع دے دیا جائے عرب میں ناظرین یاد ہے آپ کو تاریخ میں بہت واضح طور پہ آتی کہ سب سے بڑا کلیسہ نجران کے اندر پایا جاتا تھا رومن ایمپائر اس پر بے تحاشر پیسہ خرچ کرتی تھی اور اسے مال و دولت اور وسائل میں کوئی کمی بھی نہیں آنے دیتی تھی جزیرہ عرب میں ناظرین نجران کے گرجہ گھر کو کعبہ مکرمہ کے بعد بطور عبادتگاہ سب سے زیادہ نمائی مقام حاصل تھا بلکہ مقابلے میں لاکر اس کو کعبہ نجران تک کہا جاتا تھا یہ صرف اسلامی ناظرین کہ بین المذائب ہم اہانگی کیے روشن شاندار اور واحد مثال رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم کی اور کیا قائم کی اب ذرا توجہ سے سنیے گا کہ جب مسجد نبوی میں مبائلے کے لیے آئے وے عیسائیوں نے اپنی عبادت کے وقت عبادت کے لیے جگہ مانگی تو رواداری اور انٹریفیت ہارمنی آج انٹریفیت ہارمنی کی بہت بات ہوتی ہے انٹریفیت ہارمنی کے سب سے بڑے علم بردار رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مسجد نبوی مسجد نبوی میں عیسائیوں کو ٹھہرنے اور عبادت کرنے کی اجازت دے کر رہتی دنیا تک یہ پیغام دے دیا کہ یہ ہے دراصل اسلام اور یہ ہے اصل اسلام پھر پنجتن پاک کے منور چہروں کے نور کو دیکھ کر عیسائیوں کا مبائلے سے پیچھے ہٹنے اور اسلام کی شوقت قائم ہو جانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اہل نجران یعنی عیسائیوں کے ساتھ جب معاہدہ کیا وہ اس قدر جامعہ ڈاکیمنٹ ناظ کہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے سیاسی مذہبی معاشی اور قانونی حقوق کی ایک ایسی دستویز ہے جس نے نہ صرف غیر مسلم عقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کی زمانت فرام کر دی بلکہ مسلمانوں کو پابند کر دیا کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کیے وے مہائدوں کی پازداری اب غلاموں کو بھی رہتی دنیا تک کرتے رہنی ہے اور ساتھ ساتھ دنیا بھر کے سو کال سو کال سیکولرز جو آپ کو سیکولر کہتے ہیں لیکن وہ سیکولر نہیں ہے انتہا پسند ہیں یہ پیغام دے دیا ان کو کہ جو اسلام کو دشتگرد اور مسلمانوں کو انتہا پسند بتلاتے اور اسلاموفوبیا کو بنیادی طور پر پروان چڑھاتے ہیں یہ بتاتے ہیں کہ دین جو ہمارا ہے وہ بنیادی طور پر آمن کا پیار کا محبت کا اور روہ داری کا دین ہے اس مہائدہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں نجران کے غیر مسلموں کو جو مذہبی آزادیہ دے کر ان کے حقوق کا تحفظ کرتے ہوئے مذہبی ہمانگی کا عملی ثبوت دیا اس کا کرکس ہی ہے ناظرین جو میں آپ کو سنفسس کی صورت میں دیتا ہوں کہ غیر مسلموں کو ان کے عقیدہ اور مذہب سے نہ ہٹایا جانے کی زمانت فرام کی گئی ان سے ان کے عقیدہ اور مذہب کو جو ہے وہ نچھڑنے کی بات کی گئی ایون اس کو تحفظ فرام کرنے کی بات کی گئی ان کی عبادت گاہوں کی حفاظت کی زمانت دے دی گئی ان کے مذہبی رہنماوں کے تحفظ کی ذمہ داری اسلامی حکومت کا فریضہ قرار دی گئی اسلامی ریاست کے غیر مسلم شہریوں کو برابر کے مذہبی و قانونی ح حقوق حاصل ہوں گے غیر مسلموں کی عزت عبرو جانمال کی حفاظت مسلم ریاست کی ذمہ داری ہوگی سنتے جائیے یہ ہے اسلام غیر مسلم اپنے مذہبی عدداروں کو خود منتخب کریں گے ان کی عبادت گاہ کے تمام حقوق کی ریایت دی جائے گی کسی مذہبی منصب کے حامل کو اس کے منصب سے معذول نہ کیا جائے گا یہ ڈاکمنٹ ناظرین جو تاریخی ڈاکمنٹ سرکار علیہ السلام نے بنوایا اور آپ دیکھ لیجئے کہ کسی بھی اسلامی ملک میں اور خاص طور پر مج کہنے دیجئے ہمارے پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں آپ کو غیر مسلموں کے ساتھ یا غیر مسلموں کی عبادت گاؤں کے حوالے سے کسی مندر کسی چرچ کسی گردوارے کسی سنگات پر تشدد ہوتا وہ نظر نہیں آئے گا وجہ صرف یہ کہ ناظرین کے موبائلے میں عیسائیوں نے ہتیار ڈال کر انسانیت کے سب سے بڑے محافظ سے امان طلب کی تھی اور رحمت اللی العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو امان عطا کر دی اور آٹھ دنیا کا ہر مسلمان سرک عویز پر عمل کرنے کا پابند ہے یہ ہے بنیادی طور پر دین اسلام